اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا پالنے والا ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری حیات و ممات ہے اور کرنو درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی بھلائی فلاح نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمدی علیہ سیدنا و مولانا محمدی غبارک وسلم و صلی علیہ ناظری موترم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے مرحبا یا مصطفیٰ اور ہم آغاز کر رہے ہیں آج سفدر صدیق رضی کے کلام سے کہ مجھ کو میرا مسلک تو وراست سے ملا ہے مجھ کو میرا مسلک تو وراست سے ملا ہے ایمان مگر تیری محبت سے ملا ہے اس نسل کو اعزاز مبارک ہو کہ جس کے آبا میں کوئی شاہ رسالت سے ملا ہے یہ تیرا کرم تیری عنایت ہے کہ مجھ سے جو شخص ملا ہے وہ محبت سے ملا ہے جو شخص ملا ہے وہ محبت سے ملا ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن فورٹین کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ جانتے ہیں کہ راؤنڈز مکمل ہو چکے ہیں کالیفائنگ راؤنڈز سیلیکشن راؤنڈز مکمل ہوئے اور اب جو مرحلہ ہے پول سے مختلف آپ کے سامنے کنڈیڈیٹس آئیں گے مختلف کنٹسٹینٹ آئیں گے جو اپنی اپنی عقیدتیں بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جیسے جیسے یہ مقابلے آگے بڑھ رہے ہیں اس انداز میں اس میں دلچسپی بھی بڑھتی جا رہی ہے حیرانگی بھی بڑھتی جا رہی ہے تجسوس بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایکسائٹمنٹ ایک ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اب تک سیلیکٹ ہو کر آئے ہیں آئندہ ان کی پرفارمنسز کیسی ہوں گے کس انداز میں وہ لوگ یہاں پر اپیئر ہوتے ہیں تو ایک بار پھر ہمارے ساتھ جیوری بہت ہی نات کے حوالے سے شعبہ نات کے حوالے سے بہت ہی ایسے افراد جن کا پوری دنیا میں احترام پایا جاتا ہے اور شعبہ نات کی معتبر ترین ہستیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان سنہ خانوں کو سنیں گے اور اپنے اپنے وقی متعلق اور وقی مشاہدے کی روشنی میں تجربے کی روشنی میں ان کی اہلیت کے مطابق نمبر دیں گے میری مراد محمد افضل نوشائی صاحب سے تشریف فرما ہے اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شورتی آفتہ صناخان جناب علاج سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عالمی شورتی آفتہ صناخان پروفیسر عبدالروف روفی صاحب اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ روزانہ ہمارے پینلسٹ میں شامل ہوتے ہیں ارشاد انجم قریشی صاحب چاروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ماشاءاللہ ٹرینرز بھی موجود ہیں اور ٹرینرز بہت توجہ سے سنتے ہیں جتنے بھی ہمارے کانڈیڈیٹس آتے ہیں جتنے بھی یہاں پر شرکا ہوتے ہیں انہیں سنتے ہیں ان کو رائے مشورہ دیتے ہیں اور اس پرگرام سے پہلے بھی ان کی ٹرینرز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شفاقت موجود ہیں ماشاءاللہ اور شہزاد موجود ہیں اور تاریخ موجود ہیں تینوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تین ہمارے جو یہ تینوں بڑے پور عظم ہیں اور گزشتہ مقابلوں میں میں نے انہیں دیکھا کہ کمال انداز میں انہوں نے اپنی عقیدتیں اور محبتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سادت حاصل کی جیوری کی اجازت سے آغاز کر رہے ہیں پہلے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے نوائے حسان جس میں میں باری باری تمام کو یہاں پر بلاؤں گا اور اپنی اپنی عقیدتیں وہ پیش کریں گے سب سے پہلے میں اپنے ان کی ترتیب علاق ہے میں اپنی ترتیب سے بلالوں سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا دانیش فرید ایپٹ آباد سے آپ کا تعلق ہے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں دانیش فرید یہ شفلنگ ہوگی ذرا ناموں میں لیکن ججز ہمارے ماشاءاللہ بہت اویر ہیں بہت زیادہ اس حوالے سے آگہی اور درک رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ نمبر بھی اسی لحاظ سے دیتے رہیں گے بسم اللہ دانیش فرید وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھواں نہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جے بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں نہیں وہ کمال حسین حضور ہے ہے کہ گمان نقص جہاں جہاں کیا بات جہاں دانیش فرید درست کر لے تو نات اور اچھی ہو جائے اور اچھی ہو جائے گی صحیح ایک تو بیٹا جو اضافت کے ساتھ لفظ ہو نا کمال حسن حضور حسن حضور پھر آپ سانس لیتے ہیں پھر آپ حضور کہتے ہیں ایک تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جہاں بھی اضافت ہو پورا لفظ کہنا چاہیے حسن حضور وہ کمال حسن حضور حسن پھر سانس لیا پھر آپ نے حضور کا پھر ایک دو دفعہ آپ نے جب سر کو پکڑتے ہیں نا ہم وہ کمہ ہم وہ کمہ وہ کمال سے شروع کریں ہم ایسے نہیں کرنا وہ سر لے رہے تھے اپنا کہاں سر کو ڈھونڈ کے نہیں کرنا آپ نے شروع میں جب بلکل آپ نے آغاز کیا ہے تھوڑا سا آپ کا کانفیڈنس کم تھا اس کے بعد آپ نے بہت اچھا پڑا وہی غلطی جو آپ کمال حسن حضور آخر میں پھر آپ نے وہی والی غلطی کی ہے اچھی آواز کے مالک ہیں آپ نے نات چھوڑی نہیں ہے انشاءاللہ آپ بہت اچھے نات خان بات کیا بات شاہ جی کیا کہیے جی دانش فرید آپ کی آواز بہت سوریلی اور میٹھی آواز اور کلام کا انتخاب اللہ حضرت کا کلام وہ کمال حسن حضور ہے جہاں نہیں دیکھیں حضور صلی اللہ کی حسن کی بات ہو رہی ہے اور اس کا اصل حسن تو تب ہو کہ جب آپ کی ادائیگی بھی اس کے حسین ہو ادائیگی بھی حسین ہو حسین ہو لفظ حسن ہے اور آپ ادا کریں ہاں وہ کمال اب حسن ہی کرنا حسن حضور ہے ٹھیک ہے؟ حسن حضور حس ایسے نہیں ادا کرنا جیتے رہے ہیں نوشائی صاحب کیا کہیے گا؟ ماشاءاللہ دانش فرید جیسے ہمارے ججز نے اس بات اعتراف کی آپ نے اوڈیشن سے لے کر راؤنڈ سے لے کر سب میں سنا کمپریٹیو لی آج ان کی پرفارمس کیسی تھی؟ آ جی آج اگر میں کمپریٹیو بات کروں تو دیکھیں آواز خوبصورت ہے لیکن اگر یہ چاہتے تو تھوڑا سا سکیل اوپر رکھ سکتے ہیں سٹارٹ میں اسی لیے تھوڑی سی جو اثر انگیزی ہے وہ کام نظر آئی اچھا اس کے بعد آپ قائم ہو گئے لیکن اگر تھوڑا سا سکیل اوپر رکھ لیتے تو بہت خوبصورت ہو جانا تھا اچھا اس میں پھر اظہار بھی اچھا احتمامی کیفیت بھی آپ کی ظاہر ہونی تھی لیکن اوورال ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑا ہے رشاد بھائی کیا کہی ہے؟ جی ماشاءاللہ ان کی آواز بہت پیاری اور میٹھی آواز ہے جیسے باقی جزیز نے قائم ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا ہے انہوں نے بہت بات یہ ہے کہ الفاظ کو جوڑ کے پڑھنا اس کے حسن کے مطابق ادا کرنا کیونکہ لفظ حسن ہے تو حسن کو آپ نے نکھارنا ہے لفظ حسن ہے حسن ہے اس کو آپ نے نکھارنا ہے بہت اچھی بات میں گزارش کروں گا محمد زین علی شکرگڑی سے تشریف لائے اور بارگاہ ہے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں پول بی کے یہ کنڈیڈیٹ ہیں کونٹسٹینٹ ہیں اور محمد زین علی شکرگڑی پہلے بھی آپ نے اچھی کوششیں کی ہیں امید ہے آج بھی آپ برپور انداز میں اپنی عقیدتیں نظر کریں کٹرہ مانگیں جو کوئی تو سے ڈریہ دیں دے کترہ مانگے کترہ مانگے جو کوئی تُو سے دریاء دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے کترہ مانگے کترہ مانگے میں اسے عزاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن میں اسے عزاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائے گئے امبد خزرہ دے دے کترہ مانگے جو کوئی تُو سے دریاء دے دے مجھ کو کچھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت احمد ندیم قاسمی کا کلام وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے کیا کہی گیا شاہ جی ان کے پڑھنے کے اعتبار سے رئیس بھئی جب کوئی بہت اچھا پڑھنے والا جب اس مقابلے میں اپنا بیسٹ پیش نہیں کر سکتا نا تو مجھے بڑا دلی دکھ ہوتا ہے اب یہ بچہ میں آج فرس ٹائم سن رہا ہوں اتنی اچھی اس کی آواز ہے بیٹا آپ نے تیاری قصے کی اس کلام کی اجاز سینچ گڑی سے اچھا ماشاء اللہ وہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں لیکن definitely انہوں نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا تیار کروایا ہوگا آپ کو لیکن آپ کو اتنا لمبا علاپ لینے کی کیا ضرورت ہے انہوں نے کہا تھا کہ اتنا لمبا علاپ لینے آپ نے بہت زیادہ لمبا علاپ لیا مقابلے میں ضرورت نہیں ہوتی پھر اتنے لفظ آپ نے توڑے بیٹے انترے میں پھر آپ کیا پتہ نہیں آپ کرنا چاہ رہے تھے بہت لفظ سوڑے آپ نے آپ بہت اچھا پڑھنے والے ہو اور مجھے دلی دکھ ہو رہے کہ اتنا اچھا پڑھنے والا اور اپنی لا پرواہی سے جو ہے وہ آئندہ ان باتوں کا آپ نے بہت خیال لگنا کیا ابا پروفیسر عبدالعوف روفی صاحب کہ کیا کمنٹس ہے ان کے پڑھنے کے اعتبار سے شاہ صاحب صاحب فرمارے ہیں کہ اچھے پڑھنے والے بچے جو اس مقابلے میں شریک ہیں یقیناً بہت اچھے بچے ہیں یقیناً یقیناً تو میرا بیٹا آپ نے تو اور کو بھی اور ر کہا ہے اور تو بندہ ایک ایک ہی سانس میں کہہ دے آپ نے تو اور ر سانس لے کے پھر کہا ر پھر ہمسائیگی کو بھی توڑا آپ نے پھر آپ کہتا ہے میں اس عزاز ہمیں لگتا تھا آپ کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں ہم اس عزاز نہیں لگتا تھا پھر کترہ مانگو کترہ کاف اور کاف میں فرق ہے کترہ مانگو اور آخر میں جب آپ نے ایک لفظ گھنپد خزرہ کا کوئی ذکر کیا خزرہ لفظ آیا تھا اس میں آپ نے ناک میں پڑھنا شروع کر دیا یہ لاؤڈ نہیں ہے ناک میں پڑھنا بہت بڑا نقس ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں اس لئے کچھ الفاظ ہوتے ہیں اس میں ناک کا آتا ہے لیکن یہ خزرہ کا جو آپ کہا تو اس میں آنک کر چلے گئے اس کو بھی آپ دور کریں اچھی آواز کے مالک ہیں اچھا پڑھنے والے ہیں تو اور پھر بیچ میں ایک جگہ آپ وہ آ آ آ آ وہ آ کے بہلا بے لینے اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا ناک آگے ہونی چاہیے سور اس کو سپورٹ کر رہے ہوں اس کے پیچھے پیچھے چر رہے ہوں سور آگے نہیں آنے چاہیے سلامت رہے آپ کیا بات ارشاد بھائی کیا کہی ہے میرا حالہ بہت اچھا اس کے اوپر ڈسکاس ہو چکا ہے اور جو انہوں نے فرمایا ہے ماشاءاللہ میں بھی اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ الفاظ کی پرونانسیشن جو ہے اس کی ادائیگی خاص طور پر اس پلیٹ فارم پر جو اے آر وائے نے آپ کو موقع دیا اس میں بڑی کلین ہونی چاہیے اس کے اندر خوبصورتی اس کے اندر اس کا مزاج اس کے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا چیک ہے آپ نے بہت سارے الفاظ ایسے پیچ کیے جو کہ ایک دوسری کے ساتھ مکس ہو رہے ہیں کہ پھر ان کو بریک کر دیا آواز آپ کی بہت اچھی ہے بڑی جاندار آواز ہے آپ کی آپ محنت کریں اور آگے نکھنے محمد افضل نوشائی صاحب کیا کہی ہے جس کو نات کے بارے میں اس کے فن کے بارے میں اگر سمجھ نہیں ہے تو وہ بوڈی لینگویج کے اعتبار سے اس کو پورے نمبر دے دے گا ٹھیک ہے بیٹے آپ نے جب علاپ کیا آپ نے علاپ سے متعلق آپ نے کومنٹ سنیں لیکن آپ نے علاپ پورا جیسے نات پڑھی جاتی ہے نا اسی یہ ہمارا جو نوائے حسان سیگمنٹ ہے ہستائی اور انترہ آپ نے علاپ میں بھی ہستائی انترہ پورا دکھایا اتنا لمبا جو کیا تو لیکن آپ نے اس میں میجر گلتی پھر یہ کی کہ آ قطرہ مانگے یعنی علاپ کے ساتھ پھر قطرہ مانگے کو جو کیا اللہ علاپ سے آنا چاہیے تھا قطرہ مانگے جو کوئی تو آ قطرہ آ قطرہ یعنی آ تو اس کا حصہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت اچھا پھر ایک بات میں اور آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس کی لائیبیلیٹی جو ہے میں ٹرینر کے اوپر ضرور ڈالوں گا کہ دیکھیں کیا آپ نے ٹرینر کو سنایا نہیں تھا اچھا نہیں بلکل آپ انہوں نے سنایا بھی ہے انہوں نے سنا بھی ہے لیکن یہاں پر آنے کے بعد ضائع وہیں روک دیتے کہ یہ کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نوشاہی صاحب بہت شکریہ میں ارز کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی نا یہ پک چکے ہوتے ہیں ٹرینر نے سمجھایا بھی ہوگا نا وہاں آکے پھر انہوں نے غلط کی بلکل اچھا اگلے جو آخری کنٹسٹینٹ اگلے اور آخری کنٹسٹینٹ جو ہمارے میں ان کو بلانا چاہوں گا پول سی سے محمد آفتاب قمر فریدی اتشریف لائیں اور باہر گاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں یاد مغبوب کو یاد مغبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے یاد مغبوب کو سینے میں بسا رکھا ہے دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے یاد مغبوب کو ہے یقین مجھ کو میرے گھر میں بھی آئیں گھر میں بھی آئیں گھر میں بھی آئیں مغبوب کے دریچوں میں بھی آئیں دریچوں کو کھنا رکھا یاد مغبوب کو پروفیسر عبدالروف روفی صاحب فیصلہ باد ہی کے شاعر عبدالستار نیازی صاحب کا یہ کلام پیش کیا گیا میں چاہوں گا آپ ہی سے کمنٹس لے لیے جائیں پہلے آفتاب صاحب آپ نات کے واقعی آفتاب ہیں بہت اچھا پڑا ہے آپ نے بہت اچھا پڑا ہے دیکھیں مائک کا استعمال is very important آپ آہستہ آہستہ پڑتے ایک دم دریچوں ایک دم ایسے وہ کرتے ہیں نا اس کا آپ نے بیلنس کرنا ہے آپ نے یا مائک سے کریں یا اپنی آواز کے کنٹرول میں کریں آواز آپ نے پڑا بہت اچھا پڑا ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو میں بات کرنا ہوں اس سے آپ کا نمبر کوئی نہیں کٹا مگر اس کو آپ ٹھیک کر لیں واہ واہ تو اور حسین ہو جائے گا سلامت رہیں شاہ جی کیا کہیے گا جی بالکل روفی صاحب نے بالکل وجہ فرمایا میرے بھی مائنڈ میں یہی بات تھی چونکہ اتنی فورس فل آواز ہے اس کی تو مائک تھوڑی ڈسٹنس پہ آپ کو رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو استہائی کا جو سیکنڈ مصرہ تھا دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے اس کی ادائیگی میں تھوڑا سا جھولایا دل کے ویرانے کو گلزار بنا رکھا ہے کہا کہنے سبحانہ اللہ میں اکثر کہتا ہوں کہ مرہبا یا مصطفیٰ صرف مقابلہ نہیں ایک ٹریننگ سینٹر بھی ہے ایک اصلاح کا مرکز بھی ہے کہ آنے والے سناخان اپنے سینئر سے اصلاح بھی لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے کرتے اگلی منازل تیہ بھی کرتے ہیں محمد عفضل نوشائی صاحب آپ کی کیا کمنٹ سے ان کے لئے آپ نے انہیں پہلے بھی سنا یعنی کہ آڈیشن میں بھی سنا آڈیشن سے لے کر کوالیفائنگ گراؤنڈ سے لے کر اب تک ججز کی فل اپریسیشن اس نے لی ہے یقین ہے خدا داد آپ کے پاس صلاحیت گاڈ گفٹڈ یہ بڑی شاندار بیس والی آواز ہے بس تھوڑا سا یہ ایک میرا مشورہ آپ کو ہے ایڈوائز ہے کہ میں نے محسوس کیا جیسے لٹکاز زیادہ رہے ہیں لٹکا لٹکا کے اس کو تھوڑا سا جو اس کا سپین کم کر لیں کمپیکٹ ٹھیک ارشاد بھائی حضرت صاحب جی جی سرمائیں میں بہت پیار سے عدد سے آپ سے درخواست کروں جو ترس کی ڈیمانڈ تھی بچے نے بلکل ایسے ہی پڑا اگر اس کو یہ وہ کریں گے نا آپ کے اس کی اثر شکل نہیں رہے گی کمال روفی صاحب یہ ہوتا ہے کہ شکل وہ رہے اور لٹکنا بھی نظر نہ آئے مزد اتاب ہے وہ جو ہلکا سا مجھے فیل ہوا یعنی اس میں کتن میں یہ کتن نہیں کہہ رہا کہ شیپ کو چینج کرنا ہے اس میں تو ان کا پھر کمال نظر آئے گا ابھی کمال وہ ہے کہ شیپ وہ ہے ایک لفظ تھا گھر اس کو آپ نے گھر کہا ہے گھر جو ہے نا وہ یہ کھل کے لفظ پتہ لگنا چاہئے یہ میں نے شاہ صاحب سے پوچھا ہے یہ اس نے کیا کہا ہے اپنی طرف سے تو گھر کہا ہے مگر وہ گھر لگا وہے واضح نہیں ہے اس میں ارشاد بھائی کی باری ہے ماشاءاللہ بیسے بھی افتاب بہت اچھا پڑھنے والا ہے اللہ پاک نے اس کو بڑا گلہ اور بڑا سینے کا زور دیا ہے ماشاءاللہ بڑی دبانگ آواز ہے اس کی تو بہت اچھا پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو مزید رفتیں دے جہاں آپ نے کہا ہے نا ہے مجھ کو یقین مجھ کو یہ تھوڑا سا مجھے نظر آیا کہ اگر آپ اس کو ساتھ ملا کہ پڑھتے تو اور بھی بہت اچھا ہو جاتا شاید میری بات سے ذویب بھائی ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ان تینوں جو ہمارے شرکہ ہیں انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنی کوشش پیش کی نوائے حسان یہاں پر مکمل ہوا اور اب بڑھ رہے ہیں وقفے کی جانب وقفے کے بعد لوٹائیں گے تو اگلا سیگمنٹ بہت ہی دلچسپ سیگمنٹ ہے اور وہ ہے جناب صدا نات ایک ایسا سیگمنٹ کی جس میں بڑی آپ کو ایکسائٹمنٹ نظر آئے گی پڑھنے والوں کو بھی اور یقینا سننے والوں کو بھی ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن فورٹین میں دوسرا سیگمنٹ اب شامل کر رہے ہیں جس کا نام ہے صدا نات اچھا صدا نات میں یہ ایک اوپن آفشن ہے تمام ہمارے شرکہ کے لیے کہ وہ نات بھی پڑھ سکتے ہیں جو محافل کا رنگ ہے اس محافل کے رنگ کے اعتبار سے صرف ہم ہاں یا نہیں کے کمنٹس لیں گے اپنی جیوری کی ممبران سے اور ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا انہوں نے محافل کا رنگ قائم کیا یا نہیں کیا خواہ وہ نات ہو خواہ وہ عارفانہ کلام ہو صوفیانہ کلام ہو یہ ان کے لیے بالکل کھلا میدان ہے نہ کلام کی قیدوبند ہے نہ طرز کے اعتبار سے بس انہوں نے محافل کا رنگ جمانا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ محافل کا رنگ کون کس انداز میں جمع پاتا ہے تو آپ کی جزت سے آغاز کرتے ہیں اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے صدا نات تو سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا محمد زین علی شکرگڑی شکرگڑ سے آپ کا تعلق ہے تشریف لائیں اور اپنا من پسند کوئی بھی کلام ایک استائی ایک انترہ پیش کریں آئے 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 سابل موڑ مہارم سابل موڑ مہارم آہ 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 تطیرورو می وات نا ہاراں آہ 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 تطیرورو Sharing می وات نہاراں ساور موڑ مہارا من 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 تاں پیر مناما ملا کولوں میں تبیز لکھاما من 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 تاں پیر مناما ملا کولوں میں تبیز لکھاما سڑ سڑ جوشی فالا پاما میں تکر دی جتین ہزاراں ساور موڑ مہاراں جے جہی این کے قانب چلتے ہیں نوشای صاحب انہوں نے ہاں یا نہیں میں جواب دینا ہے آپ نے ماحول قاہم کیا میفل کا یا نہیں کیا ہے شاہی جی پہلے راؤنڈ میں سے سن کے دکھی ہوا تھا اتنا اچھا پڑھنے والا خوش ہوگا راضی ہوگئے ہیں اس نے اتنا اچھا کمبیک کیا کہ دل خوش کر دیا جیتے رو پروفیسر صاحب اس نے کم بیک کیا کم بیک کر دیا بہت اچھے انہوں نے کم بیک کیا ماشاءاللہ زین علی تشریف رکھے ہیں محمد آفتاب قمر قادری یہ کم بیک کرنے کا بہترین موقع ہے جیسے ہمارے جزز نے فرمایا کہ ہوتا ہے پہلے سال راؤنڈ میں تھوڑا پریشر ہوتا ہے سٹریس ہوتا ہے آواز پر اور ایک فیلنگ ہوتی جناب نہ جانے کیا ہو جائے تو یہ آپ کے لئے اوپن گراؤنڈ ہے جس طرح چاہیں پرفارمس کریں جو چاہیں کلام پڑھیں بسم اللہ علی ف اللہ چمبی دیبوٹی میرے من وچ مرشد لائے ہوں نفی اس بات دا پانی ملے آ ہر رگے ہر جائی ہوں اندر بوٹی مشک مچایا تجان پھولن تے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جیوے مرشد کامل باہو جین بوٹی لائی ہوں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا کلام شاہدی کیا کہیں گے تاثر قائم کرسکے محفل کا رئیس وئی محمد آفتاب کمر کو سن کے لگتا ہے کہ یہ اس میں با مسمع ہے محمد آفتاب کمر کیا آواز آپ کی آواز میں کیا روشنی ہے یہ سورج بھی اور چاند بھی ہے آفتاب بھی ہیں قبر بھی ہیں تو بہت اچھا پڑا ہوئی جیتے رہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے رفی صاحب کیا کہی ہے جو پہلے سیکمنٹ میں جو ان کا امپریشن تھا نا اس سے نہیں میں نے آم ناٹ سیٹسفائیڈ سے ٹھیک آپ نے مختصر مانگا اگر بتا سکتا ہوں ان کو دیکھیں بیٹا آواز کے اندر شیونی نہیں ہونی چاہیے آپ نے اگر سور قائم کیا ہے نا آپ کا اینڈ پہ پتا کیا ہوتا تھا یہ نقصہ ہے میرا بیٹا یہ فائبریشن جو ہے سرکائے میں تار کو چھیڑایا تو آخر تک اس کی فریقینسی ایک رہنی چاہیے آپ میں جگہ جا آپ کے اس پڑھنے میں آپ کی آواز میں شیورنگ آئی ہے کپ کپ ہٹ آئی ہے پہلا راؤنڈ آپ نے ایکسلنٹ کیا ہے اس میں میں آپ سے جتنی میں توقع رکھتا ہوں آپ نے اتنا اچھا نہیں پڑا ڈیموسٹریشن بھی ہونا چاہیے اور ڈیموسٹریٹ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کیا کہیے گا محمد عفضل نوشاہی صاحب میں قائم کرسکے تاثر یہ ضرور ارز کروں گا کہ چونکہ اس سیگمنٹ میں ہم نے مارک سویں دینے ہیں محفل کا جو رنگ ہوتا ہے اب اس اعتبار سے پڑا اچھا ہے انہوں نے لیکن محفل کا جو رنگ ہے اس میں تھوڑا یعنی ڈھیلا پان آ گیا ٹھیک ہے نوشاہی صاحب کیا کہیے گا ہمارے ارشاد بھائی بڑا سکون ملا بڑا اچھا ماشاءاللہ ان کا انداز ہے لیکن جو تاثر قائم کی ہے اچھا لگا سنگی دانش فرید اگلے جو ہمارے کنٹسٹینٹ ہے ایپٹا بات سے آپ کا تعلق ہے آپ کے لیے بھی یہی سہولت ہم نے دی ہے کہ آپ کوئی کلام انتخاب کریں خواہوہ انات ہو خواہوہ عارفانہ کلام ہو کوئی طرز ہو اپنی مرضی سے بسم اللہ موسیقی جو مالک ہر ہر دار اس دانا چتارن بالا کسے میدان نہ ہر دار جی وے کامیں عملا ولے تے کجنی میرے پل لے جے بے کھاں تیری رحمت بلے 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 ماشاءاللہ کیا کہیے گا مختصر کمنٹ سے آئیے مطلب ہاں یا نہیں یہ بتائیں کہ تاثر قائم کیا یا نہیں کیا جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ نے تاثر بھی قائم کیا اور کم ٹائم کے اندر آپ نے تاثر قائم کیا شاہ جی کیا کہیے گا تلفز کی غلطی ہوئی جی اور آپ اسے اور اچھا پڑھ سکتے ہیں جتنا مطلب کھل کے میاں صاحب کا کلام ہے اور کھل کے پڑھو کیا بات روفی صاحب کیا فرماتے ہیں یہ جو سیکمنٹ ہے نا جس میں کلام بھی پڑھ سکتے ہیں عرفانہ کلام جی جی بلکل بلکل وہ خواجہ فرید صاحب کی وہ کافی پڑھی یہ جتنے اوپر والے سور لگائیں گی اتنا ہی اچھے لگائیں گی اتنا مزا آئے گا ہاں تو یہ حضرت صاحب نے بلکل صحیح بات کیا بات چھپانی نہیں ہے کھل کے وہ ہے وہ پیش کریے اچھا واقعہ عوامی اعتبار سے نا محافل میں اور آپ نے کلام بھی میاں صاحب کا سیلیکٹ کیا تو اس کو جس پیک سے اگر لیتے نہ تو اتنا زیادہ مزا آ جاتا ہے کیا بات ارشاد بھائی ایک میں آپ کو دشمن مرے تے خوشی نہ کریے آہ 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 او تے سجنا بھی مر جانا دیگر تے دیا یا محمد اوڑک نو ڈب جان سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ مل کر کیا بات ارشاد بھائی ماشاء اللہ آباز ان کی اچھی ہے جیسے ڈسکس کیے گئے کہ یہ عوامی اس میں ہے نات کا رنگ دینا ہے ماحول بنانا ہے تو اس کو کھل کے رچاؤں کے ساتھ بلندی سے صورتی سے پڑھنا اور اچھا ہو جاتا ہے اس میں ماشاء اللہ 干تہ بہت شکریہ آپ کا تشریف اکھیں دانش فرید نے اپنی عقیدت نظر کی اس سے پہلے آفتاب کمر صاحب نے اور اس کے بعد اس سے پہلے محمد زین علی شکرگڑی نے تو یہ فیصلہ کریں گے یہ مختصر کمنٹس تھے شارٹ کمنٹس لیے ہم نے لیکن حتمی طور پر نمبر دینے کے اختیارات جیوری کے پاس ہیں جب یہ کمپائل ہوگا ریزلٹ اور تینوں سیگمنٹس کے نمبر کمپائل کیے جائیں گے تو دیکھا جائے گا مجموعی طور پر آج کون سا ہمارا شریک ہے نات کا کون سا سناخہ ہے کہ جو اگلے مرحلے کی طرف سفر کر رہا ہے ایک مختصر وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی جناب آپ کا خیر مقدم ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن فورٹین کا تیسرا آخری اور سب سے دلچپ سیگمنٹ جو ہے وہ ہے سنگ سنگ نات رنگ اچھا اس سنگ سنگ نات رنگ میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ تینوں سناخہ آتے ہیں کسی ایک نات کا انتخاب کیا جاتا ہے جیوری کی جانب سے جیوری کی جانب سے کسی ایک نات کا انتخاب کیا جاتا ہے پھر وہ نات آغاز کیا جاتا ہے تینوں مل کر کرتے ہیں ایک اسکیل پر اور پھر تینوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ ایک ایک انترہ تینوں بولیں جس کا جیسا انترہ جیوری نے سنا ہے اسی کے لحاظ سے انڈیویجل ان کو نمبر دیے جائیں گے تو آپ کی اجازت سے آغاز کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کا جس کا نام ہے سنگ سنگ نات رنگ میں تینوں سے کہوں گا محمد زین علی شکرگڑی محمد آفتاب قمر اور دانش فرید تینوں آئیں اور سید زبیب مسوس شاہ جی سے میں گزارش کروں گا کہ کون سی نات آج آپ ان تینوں سے ایک ایک انترہ سننا چاہیں گے آپ ہی سجسٹ کریں شہر جھنگ سے ایک بہت اچھا لکھنے والے بڑے پیارے ہمارے دوست ریاض محمود شہزاد اللہ ان کے بے پناہ در اجات بلند فرمائے ان کا بڑا مشہور زمانہ کلام تھا کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں یہ کلام پیش کریے آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیوں کہ اللہ ہاں نے کوئی اور بنایا ہی نہیں گئی آپ نے جب سے نوازہ ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازہ ہے یا رسول اللہ میں نے دامن کسی چوکٹ پہ بیچایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکٹ پہ بیچایا ہی نہیں جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینہ گئے جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینہ گئے یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں جب کہا قبر میں سر کارنی یہ میرا ہے جب کہا قبر میں سر کارنی یہ میرا ہے پھر نگیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں پھر نگیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں سر کارنی آپ ساتون جہاں میں نظر آیا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی اگلیں اور میں زبی شاہ جی سے پوچھنا چاہوں گا کیا کیسے پایا آپ نے انہیں سٹارٹ تو بہت اچھا کیا تینوں نے لیکن محمد زین علی قریشی بیٹا آپ پھر گھبر آ گئے آپ نے ترضی چینج کر دی کلام کی انترے کی کیوں گھبر آئے کیا ہوا ان کا سن بہت زیادہ نیچے بڑھار نہیں دیکھیں اگر آپ کو لگ رہا تھا نا کس بطلب سکیل چینج ہو گیا آپ شروع میں کہہ دیں کہ میرے مشکل ہو رہی ہے تو آپ نے سکیل جو بھی ہو آپ نے تو ترض ہی چینج کر دی بیٹا دیکھیں سکیل اگر چینج ہوئے نا تو آپ کو انترہ تو وہ ہی کہنا چاہیئے تھا نا جو ترض کا انترہ تھا جو ایکچل اس کی ترض تھی آپ نے تو ترض ہی چھوڑ دی نہیں یہ بات یہ بات جو شاہ جی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی آپ نے تو شکل ہی چینج کر دی نا آپ نے ترض ہی بدل دی انترے کی ایک ڈیفرنٹ ترض کا انترہ آپ نے کہہ دیا جناب اب بڑھ رہے ہیں ایک وقفے کی جانب اور اس کے بعد ہے ریزلٹ اور ریزلٹ میں یہ میں بتاتا چلوں کہ اس سیگمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ تینوں نے ہمارے پرفارمز کیا اور دو پوائنٹ دیے جائیں گے جو اس سیگمنٹ کا وینر ہے تو ایک وقفہ ہے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے مرحبا یا مصطفیہ آج کا جو پروگرام ہے وہ مکمل ہوا تینوں سیگمنٹ کے ساتھ بڑی آزمائشوں سے گزارا جا رہا ہے سنا خانوں کو ایسے کر لیں اس طرح پڑھ لیں یہ سیگمنٹ ہے وہ سیگمنٹ ظاہر ہے ہر طریقے سے پرکھا جا رہا ہے ہر طریقے سے انہیں جان چاہ جا رہا ہے کہ آیا ناد کے لیے جو اہلیت چاہیے ہوتی ہے وہ ان میں موجود ہے یا نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ مقابلہ جو ہے اپنی نویت کا ایک منفرد مقابلہ ہے جس میں بہت قداور شخصیات موجود ہیں صاحب فن شخصیات موجود ہیں جو ان سنا خانوں کو سن رہے ہیں اور ان کو مشورہ بھی دے رہے ہیں تحسین بھی کر رہے ہیں اور جہاں ضرورت ہے وہاں پر اصلاح بھی کر رہے ہیں تو جناب آج کا مقابلہ مکمل ہوا میرے پاس پوائنٹس بھی آگئے ہیں ریزلٹ بھی آگیا ہے لیکن ٹرینرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان کے بھی ایک ایک جملہ ہم شامل کر لیتے ہیں آج کی پرفارمنس پہ کیا کہیں گے شفاقت صاحب آپ ان کے لیے ماشاءاللہ ان تین بھائیوں نے بہت اچھا پڑھا ہے اور جیسا کہ ہم ہمارے معزز جد صاحبان انہوں نے بڑی اچھی طرح اصلاح فرمائے ان کی یہ اس سے بھی زیادہ اچھا پڑھیں گے محنت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھے نات کام بنے گی سعید آپ کیا کہیں گے جی ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھا پڑھا اور بہت محنت سے پڑھا میں جب آیا تھا تب ہی دیکھا تھا بہت محنت سے پڑھ رہے تھے جیسے ججز حضرات نے بہت اچھا ہی نے گائیڈ کیا اور انشاءاللہ جیسے جیسے محنت کریں گے ایسے حضور کی نات انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ جی تاریخ صاحب جی بالکل یہ بہت اچھا مزید پڑھ سکتے ہیں اگر مزید کوشش کریں گے چونکہ میڈلے کا جو مرحلہ ہے بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی بہت اچھی کوشش کریں آگے بڑھیں گے تو مزید جناب جناب بہت شکریہ ادا کروں گا میں جناب محمد افضل نوشائی صاحب سید زبی مصود شاہ جی صاحب کی تقشیف آفریقہ پروفیسر عبدالروف روفی صاحب اور ہماری شادنج مقریشی صاحب اور تینوں ٹرینرز اور آپ کا بطور خاص بہت شکریہ آپ آتے ہیں ریزلٹ کی جانب اور ریزلٹ جو ہے بہت زبردست قریب قریب رہا اور ہمارے ججز نے کمال انداز میں جو بہت اچھا پڑھنے والے ان کو پوائنٹس دیئے ہیں تو اگلے راؤنڈ کے لیے یعنی کوارٹر فائنل کے لیے جو ہے وہ آٹھ پوائنٹ لینا بہت ضروری ہے آٹھ پوائنٹ ہر جو شریک ہے اس کے لیے لینا بہت ضروری ہے تب جا کے وہ اگلے مرحلے کی طرف جائے گا تو مجموعی طور پر نمبر جو ہے کمپائل ہو رہے ہیں اور ان کی طرف جا رہے ہیں جیسے اسی ان کی پرفارمنسز آ رہی ہیں تو آج جو دو پوائنٹ لے کر کامیاب ہونے والے جو ہمارے سناخان ہیں ان کا نام ہے محمد آفتاب قمر قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اس ایک ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مرحبا يا مصطفیٰ مرحبا يا مصطفیٰ اہلا وسہلا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ گوائے عرش کے تارے حرک میں کرسکے ہیں سہارے رسول پاک ہمارے سبھی کے راج دلارے یا مصطفیٰ اہلا سہلا مرحبا یا مجتبہ اہلا سہلا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ